اسلام علیکم میرے پیار بھائی اور دوستو ویلکم بیک ٹو میرے چینل میرا نام عبدالوحب اور آپ دیکھ رہے ہیں پروفیشن تلاوت کورس جیسا کہ میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ پہلے آپ یہ ریزلٹ سن لیں جس سیٹنگ کے بارے میں آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں اس کا پہلے ریزلٹ سن لیں آپ کو اچھا لگے تو آپ پوری کمپلیٹ ویڈیو دیکھیں اچھا نہ لگے تو آپ یہیں سے ایکزٹ ہو کے جا سکتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ نہ ہو ٹھیک ہے تو چلت پہلے تلاوت سنتے اس کے بعد اگر اچھی لگے تو آپ پوری ویڈیو کو پھر اسکپ نہیں کی جگہ سمجھے گا کہ میں آپ لوگوں کو کیا سیٹنگ بتا رہا ہوں ہر سیٹنگ میں چینجنگ ہے ہر سیٹنگ مختلف ہے پھر میں آپ لوگوں کو یہ بتائیں جو آپ لوگوں کو اچھی لگے جو آپ لوگوں کو بہتر لگے آپ وہ اپلائے کریں اس پہ کام کریں یوٹیوب چینل پہ وہ ہی سیٹنگ آپ ہر تلاوت میں اس پہ اپلائے کرتے رہیں ٹھیک ہے تو چلیں سنتے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم دیر ایاک نعبد و ایاک نستعید رہیم مالک تو دوستو فائنلی ہم آگئے ہیں اپنے لیپ ٹوپ کی سکرین پہ تو ابھی آپ دیکھنے یہ ایک ویٹ کارٹ ساؤنڈ کنیکٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ بی ای میٹھ ہنڈڈ مائک ہے ٹھیک ہے ہم وڈا سٹی کھولتے ہیں آج ایک نئی سیٹنگ ہے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ جس کے میں ہر سیٹنگ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا بناوں گا جو آپ کو بیسٹ لگے جو آپ کو اچھی لگی آپ وہ ٹرائی کریں اور وہ ہی اپلائی کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے میرا کام ہے ساری سیٹنگ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا پھر آپ کو جو اچھی لگے سب سے پہلے آپ نے یہ چیز کا خیال لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں ریکارڈنگ سے پہلے اس کو یہ رکھنا ہے اس کے علاوہ آجیا سیٹنگ میں آنا ہے جو آپ کی ڈیوائیس ہوگی وہ آپ نے سلٹ کرنی ہے جیسے کہ V8 کاڈ یہ دکھیں یہاں پہ میرے یہ ڈیوائیس ہے تو میں نے V8 کاڈ لگایا یہاں پہ ادھر بھی یہ وہ ہی لگانا ہے جو آپ کی ڈیوائیس ہوگی آپ نے وہاں یہ سلٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اور اوڈا سیٹی میں جیسے کہ میں نے بتایا ڈا جاتے ہیں آپ نے ریکارڈنگ کرنی ہے omb pisinx ساری یہاں کرنی ہے تو آپ نے اسٹی ریو میکری 나� őڑنگ کرنی ہے اگر آپ نے یہاں سے ریکارڈنگ کر کے fl studio میں میکسنگ کرنی ہے تو آپ نے mono میں ریکارڈنگ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ mono ہے اوپر تو آپ نے mono select کرنا ہے اگر fl studio میں کام کرنا ہے تو اگر اسی بھی کرنا ہے تو اسٹی ریوesi joka کنا ہے ٹھیک ہے یہ اکی ہو گیا اب ہم recording کریں گے جیسا کہ ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پانچ سیکنڈ کا گیپ چھوڑنا ہے تاکہ نوائس ریموف میں آسان ہی ہو ٹھیک ہے تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں الحمدللہ رمب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم دیر ایاک نعبد و ایاک نستعید اہدنا الصراط المستقید صراط الذین انعنت عليهم غیر المغضوب عليهم صورت اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے تو پھر ہم مکسنگ کریں گے تو پھر وہ تو خراب ہی ہو جانی ہے ٹھیک ہے اب یہ اس کو پلے کریں تاکہ بیک آجائے اب اس کو روک لیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کتنی بار ہی کے ٹھیک ہے اب آپ لوگ ریکارڈنگ کرتے ہو بغیر ابھی مکسنگ کی نہیں ہوتی تو اتنا اتنا ہوتا ہے تو پھر پتا ہو کیا حالت ہوگی اس کی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس پیس یہ کیوں چھوڑا ہے اب یہاں سے ہم نے نوائس ریموف کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے کیسے یہاں سے پکڑے یہ لے آئے ایفیکٹ میں آجائیں نوائس میں یہ نوائس ریڈیکشن اس کی سیٹنگ دیکھ لیں بارہ 6.003 گیٹ نوائس پروفائل کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوبارہ اس کو یہاں سے سیلٹ کرنا ہے یہ پورا ہو گیا دوبارہ ایفیکٹ پہ آئیں پھر نوائس پہ آئیں اس بار نوائس گیٹ نہیں کرنا گیٹ نوائس نہیں کرنا اوکے کرنا ہے سیٹنگ وہی ہوگی اوکے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب ہمیں ایکسٹرا یہ چیزیں کارٹ دیتے ہیں اس کا اب یہ دیکھیں اب ہم نے جو ایفیکٹ لگانے اس کے اوپر ایسے نہیں لگیں گے یہ جو گھرے ہوا ہے نہیں لگیں گے تو اس کے لیے ہمیں یہ سیلٹ کرنا ہے یہاں سے پورا پورا ہو گیا وائٹ اب ہم پہ ایفیکٹ اپلائی کریں گے ٹھیک ہے جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ اس سے پہلے میں کمپریسر لگایا پھر میں نے کمپریسر نہیں لگایا اس سے پہلے میں میں نے ایکو لائزر لگایا تو اس میں میں ایکو لائزر نہیں لگاؤں گا اگر آپ لگانا چاہیں تو لگائیں ڈیفالٹ سیٹنگ میں لگائیں جو میں نے بتایا اس میں لگائے لگا کے جسے آپ کو بہتر لگے تو اس بھی ہم چیک کریں گے کہ ہم نے کمپریسر بھی نہیں لگانا ایکو بھی نہیں لگانا ایکو لائزر بھی نہیں لگانا ڈارٹ ہم نے ریوب لگانا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارا ریوب بلکہ پہلے ہم اسپیشل پہ آتے ہیں یہ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اسپیشل میں یہ ہی یوز کریں ہو گیا دوبارہ ایفیکٹ میں ہے ریوپ میں ہے اب ہم نے یہ تین چیزیں یوز کرنی ہے صرف یہ ریوپ اس کی سیڈنگ دیکھ لیں آپ وہی ہے جو بتاتا رہتا ہوں ہنڈرین ایٹ نائنٹی فور زیرو زیرو ہنڈرین سکس زیرو ہنڈرین نہیں چھنڈ نائن کو یہ زبارت سیٹنگ ہے خراب کرنی ہو تو بسید آپ کو اجازت ہے آپ چھڑ سکتے ہیں اگر آپ کو اپنی آڈیو خراب کرنی ہو تو آپ اس کو چھڑ سکتے ہیں اگر نہیں کرنی تو اس کو اسی رینے دیں ٹھیک ہے دوبارہ ایفیکٹ میں آنا ہے وہی ریوپ میں آنا ہے یہ ایکول اس کی سیٹنگ دیکھ لیں 0.4 0.2 یہی رکھنی ہے مزید کچھ بھی نہیں کرنا اس کے ساتھ دوبارہ ایفیکٹ میں آنا ہے وہی ریوب میں آنا ہے ڈیلے لگانا ہے کیا لگا ہے اس سے پہلے ہاں ڈیلے لگانا ہے ابھی یہ ڈیلے کی سیٹنگ دیکھ لیں یہاں یہ چیز رکھنی ہے یہ 19.30 ٹرپل ون زیرو 0.0011 ویڈیو روک کے چیک کر سکتے ہیں اور سیٹنگ اپنی آڈیاسٹی میں اس کو فولو کر سکتے ہیں دیکھ کے اس کو یہ رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ ڈیلے کیے اپلائی کر دیں ہو گیا اب ہمارا ہوگا لیمیٹر یہ کمپریسر میں ملے گا آپ کو یہ رہا لیمیٹر کی سیٹنگ دیکھ لیں سوفٹ لیمیٹ ٹرپل ڈیرو ٹرپل ڈیرو ٹرپل ڈیرو ٹرپل ڈیرو ٹین ٹھیک ہے اور نو ٹھیک ہے اپلائی کر دینا ہے تو آج کی سیٹنگ یہی تھی اس کے لئے پھر انشاءالا میں پھر ڈالوں گا ایفلی سیٹو کی بھی ڈالوں گا باقی یہ ہے کہ یہ بہت ایزی ہے اپلیکیشن گوگل سے آپ کوئی بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہے اور اس پر یہ کام کر سکتا ہے اور باقی رہی پاتھ ایفلی سیٹوڈیو کی وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہیں ڈالروں میں ملتا ہے کہیں بہت زیادہ پرابلم کرتا ہے تو جس کو ایفلی سیٹوڈی چاہیے ہو تو وہ مجھ سے کانٹیٹ کر سکتا ہے ورسپ نمبر دیتا ہوں اس کے لئے آپ ڈسکریبشن میں بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ جو پروفیشنل تلاواتیں ہوتی ہیں پروفیشنل انداز تلاواتیں ہیں ان میں کیا فرق ہے اس پر میں ویڈیو بناوں گا ٹھیک ہے آپ جا کے ڈسکریبشن بھی چیک کر سکتا ہے جیسا کہ میں نے بتا کہ میرا چینل بھی ہیں دو چینل ہے جن پر میں پروفیشنل تلاواتیں کرتا ہوں تو وہ بھی آپ کو ان کے بھی لنک مل جائیں گے آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیکس سیٹنگ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا اگر ویڈیو جو اچھی لگی ہو تو آپ کمنٹس باکس میں نے رائے دیجئے گا لائک کمنٹس کر دیجئے گا اور سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل اکانو لازمی دبائیے گا کر آپ یہاں پر سیکھنا ہے اور اس طرح کی چیزیں سمجھنے ہیں کیونکہ اوڈا سیٹی اور ایفل ایس اوڈیو پہ بہت کم ویڈیو ملیں گے آپ لوگ کو اس طرح قرآن کی بہت ہی کم ملیں گے نہیں ملیں گے کیونکہ زیادہ تک میوزک اور گانوں پہ بنی ہوئی ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ہر چیز سمجھ آگا گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک پہ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ